ساتھیوں کوئی بھی استاد کسی بھی معاشرے کے اندر استاد کسی بھی شکل میں ہو اس سے توقع یا ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ بہتری کے لیے روشن مستقبل کے لیے کام کرے گا مشغل راہ بنے گا قوم کے مامار بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ان لوگوں پر نظرے رہتی ہیں جو بچوں کے زندگی کو اگر کہیں چونکہ شروعاتی دن ہوتے ہیں تو کسی طرف بھی لے جانے کا کام ہوتا ہے لیکن کریڈٹ استاد کو دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بدنصیبی سے جو ہوا جب کشمیر کے اندر یہ الٹا ہوا اور ایک نہیں دو دو افراد کے ملوث ہونے کی اس گھنونے واقعے میں ابھی تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ایک سرکاری ٹیچر پر کیس لگا ہے گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے ایک اور قریبی کی بھی گرفتاری ہوئی ہے نابالک بچیوں کو ملیسٹ کیا جسمانی طور جنسی طور حراسہ کرنے کے جو الزمات تھے سٹیٹمنٹ ہے وہ میں ذرا پڑھ کر آپ کو سنا دوں پولیس کپوڑا کی جانب سے ریسیوڈ کمپلینڈ فرم پیرنٹس نابالک طالبات یا جو مائنر سٹوڈنٹس تھیں ان کے ساتھ مبینہ جنسی حراسانی کے الزم میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور پولیس ترجمان کے مطابق درد پورا کپوڑا کے دو رہائشوں کی طرف سے ایک تحریری شکایت آئی ریٹن کمپلینڈ کی گئی چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو زلہ کپوڑا میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر نمبر کی کاپی جو ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور اس میں بتایا گیا کہ نائنٹی سکس سلاش ٹو زیرو ٹو فور چھیانوے بٹھا دوہزار چوبیس زیرے دفعہ پچتر جووینائل جسٹس ایکٹ اور پوسکو ایک کی دفعہ نو دس اور سترہ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے پریونشن آف چائلڈ شکایت میں یہ الزام تھا کہ سکول کا ٹیچر شوقت احمد بھٹ حالیہ دنوں میں نابالک طالبات کے ساتھ جنسی حرسانی میں ملوث ہے اور شکایت کے مطابق ملزم ٹیچر نے مبینہ طور پر سکول کے کامپلیکس میں اہاتے میں نابالک لڑکیوں کو الگ کمرے میں لے جا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا انہیں نشانہ بنایا اس کے علاوہ تقریباً سات سٹوڈنٹس ایسی تھی جنہوں نے اپنے اسی طرح کے واقعات اپنے والدین کو بتائے یہ تو ایک کیس نہیں ہے دو کیس نہیں ہے سات بچیوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ ان کے ساتھ الگ کمرے میں ایک ٹیچر جو ان کو پڑھاتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور والدین کے سامنے یہ باتیں ظاہر کی جس کی وجہ سے پولیس تھانہ کرالپورا میں باقاعدہ شکایت درج کرائی گئی اور معاملے کی فوری طور پر تحقیقات کا بھی آگاز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو نتائج انویسٹیگیشن کے سامنے آئے اس سے پتا چلا ہے کہ شوقت احمد بھٹ نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا اتقاب کیا ہے یہ اس کا مرتقب پایا گیا ہے قصور وار ہے اور مزید ایک اور شخص اس میں سجاد احمد میر جس کا نام ہے اس کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے جسے اس معاملے میں مبینہ ساتھی کے طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے آثورٹیز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو یہ حالات اس وقت ہیں سیکشولی مولیسٹ کرنے کی کوشش بلکہ اس میں جو بچیوں کی طرف سے شکایتیں گئی گئی انتہائی افسوسناک واقعہ انہوں نے ریپورٹ کیا ہے یہ حالات اس وقت ہیں دعا کریں کہ ایسی صورتحال سے بچے اور اساتذہ جو اس طرح کی کام کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس گھنونے کام کو انجام دیتے ہیں جن کے پاس بچیاں سب سے محفوظ دور حاضر میں سمجھی جا رہی ہیں وہاں پر کوئی درندہ نہ بنے اور معاشرہ تباہی اور پربادی کے راستے پر نہ جائے اس چیز سے ہم سب بچے ایک استاد جس پر مقدمہ درج ہوا گرفتاری ہوئی اس کا ساتھی حراست میں لیا گیا یہاں سے آگے کیا ہوگا یہ پولیس اتھارٹیز بتائیں گی لیکن جو واقعہ رونما ہوا جو ساتھ بچیوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا وہ بتانے سننے کہنے اور شاید سنانے لائک بھی نہیں ہے ضرور اپنے تاثرات دیجئے گا